یوریک ایسیڈ اگر بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے گھٹیا گاؤٹ جوڑوں کے درد تک کی پرولم آ جاتی ہے تو آج میں آپ کو یوریک ایسیڈ کو گھٹانے کے لیے اس کو نارمل کرنے کے لیے اتنا بڑیہ فارمولہ دوں گا آپ کو دو طریقے بتاؤں گا صبح شام کرنے ہے آپ کو یوریک ایسیڈ جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہونا شروع جائے گا آپ آج ریپورٹ کرا لیں اور پندرہ دن بعد ریپورٹ کرا لیں آپ کہوں گے سوامی جی مجھا آ گیا یہ تو بہت ہی زیادہ فرق پڑ گیا ہمارا شریر بلکل ٹھیک ہونے لگ گیا کئی بار کیا ہوتا ہے وہ انگلیوں میں جا کر پیر کے انگوٹھے میں جا کر پیر کی انگلیوں میں جا کر ہڈیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے جوڑوں کے درد گٹھیا درد اور ہاتھ پیر چلنے میں بھی مشکل آتی ہے تو اگر آپ کو کہیں یہ پہلے ہی پتا لگ جائے کہیں بھی ٹیسٹ ریپورٹ میں سمجھ جائے گی یوریک ایسٹ بڑھ گیا تو اسے نارمل میں مطلب لیں ورنہ یہ پرابلم آگے جا کے گٹھیا تک جب باند دے گی آپ کے شریر کو تو ایسے شریر اکڑ جاتا ہے ہاتھ پیر بھی صحیح سے نہیں چلتے اس لیے اس کو گمبیرتا سے لینا ہے ہلکے میں نہیں لینا بہت بڑیہ فارمولا بتانے جا رہا ہوں اجوائن لے پچاس گرام پچاس گرام کالی مرچ دونوں کو پیس کر ایک کانچ کی شیشم بھر کے ٹائٹ بند کر کے رکھ دیں ایک گلاس لوکی کا جوس بنانا ہے صبح صبح لوکی کو چیک کر لینا کھا کے کڑوی نہیں ہونی چاہیے اگر لوکی نارمل ہے کڑوی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں انجیکشن نہیں لگا ہوا ہے یہ لوکی ہمارے کام کی ہے فائدہ پہنچائے گی ایک گلاس لوکی کا جوس لیں اس میں آدھا چمچ یہ جو چورن میں نے بتایا ہے اس کو ملائیں اور اسے روج صبح کھالی پیٹ پیئیں اس کے ایک گھنٹے بعد تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے یہ ہو گیا صبح کا فارمولہ شام کو ایک چوتھائی چمچ کے قریب گلوے ستو لینا ہے پانی کے ساتھ سادے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں گلوے ستو آپ کو کسی بھی آئر ویدی کے دکان پر مل جائے گا کسی بھی اچھے برینڈ کا گلوے ستو لے لیں چوتھائی چمچ کے قریب اس کو لینا ہے بس اس کو صبح شام کرنا شروع کریں پندرہ دن میں آپ کی ریپورٹس بدل جائیں گی آپ کو کہ سوامی جی کمال ہو گیا اتنا اچھا لاب ہوا ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ پندرہ دن میں اتنا اثر ہوگا آپ میرے کہنے سے کر کے دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا